بسم اللہ شریف جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرمائیں ویسے بھی بسم اللہ شریف پڑھنا یہ ہر کام کی حسین ابتدا بھی ہے یہ ہمارے لئے باعث نجات اور باعث مقفلت بھی ہے اپنے ہر جائز کام کا آواز بسم اللہ شریف پڑھ کے لئے کریں حضرت سیدنا احمد بن علی البونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شمس المعارف میں صفحہ سیتیس پہ لکھتے ہیں جو بندہ بلا ناغہ سات روز تک روزانہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف اول و آخر ایک مرتبہ دروش شریف کے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے چاہے وہ حاجت بھلائی پانی کی ہو یا برائی سے دور ہونے کی یا کاروبار میں برکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے اور پھر جو بندہ روزانہ قلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف نوں کر کے تین سو مرتبہ بسم اللہ شریف تین سو مرتبہ دروش شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے حزق عطا فرمائیں گے یہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اگر پڑھنے والا اپنا یہ عمل جاری رکھتا ہے روزانہ بلا ناغہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دولت سے مال امال فرمائیں گے اور وہ ایک سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا اسے غناء کی دولت نصیب ہوگی اس کے کاروبار میں برکت ہوگی سامنی سی وقار یہ دونوں عمل کرنا اپنا معمول بنا لیں اس کے بعد جو انسان رات کو سوتے ہوئے اکیس مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و اصواب کو چوری سے محفوظ فرمائیں گے اور وہ اچانک موز سے محفوظ رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی گھر میں کوئی کنزین بچہ ہے جس کا حافظہ کمزور ہے سبق پڑھتا ہے سبق یاد نہیں رہتا سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ وہ جو بھی سبب یاد کرے گا انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا اور وہ دنیا کی ہر ہوتیان میں کامیابیاں حاصل کرے گا تو سامن ازی وقار اپنے ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا اپنا معمور بنا لیں چاہے وہ آپ کے تین وقت کا کھانا ہو یا اپنے پانی پینا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو سفر پہ جانا ہو اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کریں انشاءاللہ جب آپ کے کاموں کا آغاز رب کے پاک نام سے ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ناموں کی برکت آپ کے کاموں میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جان و مال میں کاروبار میں اولاد میں گھر میں برکتیں اطاع فرمائے اپنا ذکر کرنے کی تفیق اطاع فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی